موسکار میں ہوں محمد عاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپین نائن نیوج اس وقت کی سب سے بڑی خبر سے شروعات کر رہے ہیں آدھی رات کو سنجے راوت کو گرفتار کیا گیا اس کے بعد جو ڈراما چلا ان کی ماں جو بھابک ہوئیں وہ دیکھ کر لوگ بھوچک کر رہ گئے اس لئے آپ درشکوں کو آج بتاؤں گا کہ شروع سے لے کر آخر تک ابھی تک کیا کچھ ہوا ہے کیوں ان کی ماں رونے لگے اور آدھی رات کو ہی کیوں ان کو گرفتار کیا گیا پہلے تو انہیں جو ہے حراست میں لیا گیا اور فائنل انہیں گرفتار کر لیا گیا یہ تمام چیز آج آپ کو اس ویڈیو میں سمجھانے والا ہوں اور سمجھانے والا ہوں کہ دراصل کیوں کیسے دن و دین پوری طرح سے پھنس گئے خاص کر کے سنجے راوت دراصل معاملہ یہ ہے کہ مہاراست کے پاترہ جمین گھوٹالا کو لے کر یعنی لینڈ جمین کو لے کر ہمارا آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ای ڈی ہمیشہ سے جو ہے سنجے راوت کے پیچھے پری رہی جب ان کی سرکار گری اس کے بعد بھی ان کے پیچھے پری رہی اور ان سے پوسٹ اچ کی کوشش کر دی رہی لیکن یہ نہیں گئے سمن ملنے کے بعد بھی نہیں گئے اور اس کے بعد فائنل جو ہے وہاں ای ڈی پہنچ گئے ان کے گھر پر اس کے بعد ماملے میں ای ڈی نے آدھی رات کو شپسینہ سنجے راوت کو گرفتار کر لیا اس سے پہلے دیر رات تک مہاراست کے سیاست میں ہائی بھولٹیج ڈراما بھی ہوتا رہا راوت کو بچانے میں جہاں شپسینک نے پہلے ان کے گھر کے باہر اور پھر ای ڈی دفتر کے باہر نارے باجے کی تو وہیں راجنیتک دلوں کی بیانباجی جاری ہے اس بیچ ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جسے سنجے راوت کے گھر پر مووائل سے شوٹ کیا گیا تھا ویڈیو میں سنجے راوت اور ان کے پریبار والے بہت بھابک نظر آ رہے ہیں ویڈیو میں دیکھا جا رہا ہے کہ ایڈیا دھیکاری جب سنجے راوت کو ہراست میں لے کر جا رہے تھے تو ان کی ماں کے آنکھیں نمن ہو گئی اور رو نے لگے کوئی بھی ماں یہاں پر رو بیٹھیں گی اور وہ اس لئے کیونکہ ہمارا آپ جان رہے ہیں کہ کس طریقے سے آج ستھا کا دروپیوگ ہو رہا ہے بیپکچ لگاتار کہہ رہا ہے کہ ایڈی کا دروپیوگ کیا جا رہا ہے انہیں استعمال کی جاری ہے اور ان سب کے پیچھے دراصل بی جی پی کا ہی کھیل ہے یہ خل کر بیپکچ ہاروک لگا رہا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر سنجے راوت کے گرفتاری کے بعد اب مہاراست کی راجنیتے میں کیا اُتھل پتر لاتا ہے کیا یہ بدلے کی راجنیتی ہے کیا یہ بدلے کی کاروائی ہے یہ تمام چیز اب دیکھنا ہوگا کہ اُدھر ٹھاکرے کیا کچھ کہتے ہیں ہم اداسیفی ریپورٹ اس پین ایڈیوز